رمضان کی اکل مندی رمضان ساتھوی جماعت کا ایک ذہین طالب علم تھا علم کے ساتھ ساتھ اسے اکبار پڑھنے خبریں سننے اور اچھے دوست بنانے کا بہت شوق تھا جب وہ اکبار پڑھتا اور یہ خبر اس کی نظر سے گزرتی کہ کل ملک کے کسی حصے میں کسی کو گولی مار دی گئی یا بم دھماکی سے اتنے لوگ زخمی ہوئے یا مر گئے تو وہ گہری سوچ میں گم ہو جاتا پھر بہت سے سوال اس کے ذہن کو بچین کر دیتے یہ دہشت کردی کا لفظ جو اکبار میں روز لکھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے روزانہ اتنے لوگ کیوں مرتے ہیں انہیں مارنے والا کون ہے ان کا قصور کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں ایک دن رمضان اپنے دوست راشد کو لے کر اپنے ٹیچر کے پاس گیا اور اپنی الجن بیان کی استاد صاحب مسکراتے ہوئے بھولے مجھے آپ لوگوں کی یہ بات سن کر ہشی ہوئی آپ اپنے محلے میں کسی نئے آنے والے شخص یا کسی غیر معمولی سرگرمیوں پر نظر رکھیں اور اگر کوئی ایسی بات نظر آئے تو اپنے دوستوں اور گھر والوں سے بات کر کے مکمل طور پر جاننے کی کوشش کریں رمضان اسکول کے لیے گھر سے نکلتا تو گلی کے نکڑ پر ایک چھوٹی سے مکان کے قریب آ کر اس کے قدم خود و خود رک جاتے ہیں اس نے اس مکان کے دروازے پر ہمیشہ تالہ لگا ہوا پایا لیکن عجیب بات تھی یہ دروازے کے قریب ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی اور اس کھڑکی کے اندر سے اسے روشنی نظر آتی تھی اس سے یہ مکان ہمیشہ بہت پورا سرار لگا اسے صرف اتنا معلوم محوظ لگا کہ مکان کے نئے قرائدار آئے ہیں لیکن محولے کی کسی شخص نے ان قرائداروں میں سے کسی کو نہیں دیکھا تھا ایک دن شام کے وقت رمضان گلی میں نکلا تو اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اسی پورا سرار مکان کو دیکھنے لگا اس کے دل میں عجیب خیالات پیدا ہو رہی تھے وہ جاننا چاہتا تھا کہ نئے قرائدار کسی سے ملتے کیوں نہیں ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ایک شخص اس پورا سرار مکان کے دروازے کی طرف پڑتا دکھائی دیا وہ شخص عجیب سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا رمضان جدی سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا تاکہ وہ شخص اسے دیکھ نہ سکے اگلی دن رمضان جان بوجھ کر اپنے گھر کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا پہلے اس نے سوچا کہ وہ اس مکان کی طرف جائے لیکن لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ آج وہی کل والا آدمی مکان کی طرف پڑھ رہا تھا لیکن آج اس کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک تھیلا تھا وہ دونوں جلدی جلدی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تالہ کھول کر مکان کے اندر داخل ہو گئے رمضان نے محسوس کیا کہ تال میں کچھ کالا ضرور ہے وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آیا اور سیدھا اپنے ابو کے پاس پہنچا جب اس نے دونوں کو رسرار آدمیوں کی بات اپنے ابو کو بتائی تو وہ تھوڑا چونکے پھر وہ اچانک اٹھے اور بولے آؤ ذرا چل کر دیکھتے ہیں رمضان اور اس کے اپو اس مکان کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے یہ دروازے پر تالہ لگا ہوا تھا لیکن کھڑکی سے روشنی باہر آتی نظر آ رہی تھی رمضان اور اس کے اپو جلدی سے گھر واپس آ گئے انہوں نے فون پر پلس اہلکار کو پرسرار مکان اور مکینوں کے بارے میں بتایا تقریباً پندرہ منٹ بعد وہاں پلس پہنچ گئی رمضان اور اس کے اپو نے مکان کی نشان دہی کی تو پلس والوں نے دروازے پر لگا ہوا تالہ توڑ دیا اور تیزی سے اندر داخل ہو گئے پلس اہلکاروں نے ساری کروائی اتنی تیزی سے کی کہ اندر موجود لوگوں کو سبھلنے کا وقت ہی نہ ملا وہاں موجود پانچ آدمیوں کی تلاشی لیت تو وہاں کئی دھیلے پڑے تھے جن میں اسلحہ بھرا ہوا تھا پلس نے ان پانچوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ دھانے لے گئے اگلے دن جب رمضان نے اکبار دیکھا تو اس کی نظر سب سے پہلے جس خبر پر پڑی وہ یہ تھی شہر میں دہشتگردی کی بڑی وعدات ناکام بنا دی گئی پانچ دہشتگرد گرفتار اسلحہ برامت دہشتگرد کئی ہفتوں سے ایک مکان میں مقیم تھے ذمہ دار شہری کی اطلاع پر بروقت کاروائی کر کے گرفتاریاں عمل میں آئیں پانچوں افراد شہر میں کسی بڑی وعدات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے دیکھا بچوں رمضان نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے دہشتگرد گرفتار کروائے آپ بھی ہوشیار رہیں ایسے اناثر پر دھیان دیں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال لگیں پیارے بچوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کا جو ہوا اچھا ہوا حمزہ میاں جہاں کہیں کوئی اچھے برے بات ہوتے دیکھتے تو کہتے جو ہوا اچھا ہی ہوا دیکھنا اس میں اللہ تعالی کی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے ایک دن کوئی بھوکا کتہ حمزہ میاں کے محلے میں آ گیا حمزہ میاں نے گھر میں بڑی ہٹیاں پھیکنے کی غرض سے کتے کو ڈال دی کتہ ہٹیاں پا کر خوشی سے نکھال ہو گیا اور حمزہ میاں کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا دو پہر کا وقت تھا حمزہ میاں کے پڑوں سے ابراہیم بھائی جو کسائی تھے گھر کے سہن میں گائیں کی چربی رکھ کر چلے گئے گھر والے سو رہے تھے حمزہ میاں کا کتہ دیکھ رہا تھا ابراہیم بھائی کی چھت پر کودا اور چھت سے ان کے سہن میں کتے نے چربی پورے سہن میں پھیلا دی ابراہیم بھائی نے شام کے وقت سہن میں پہلا ہی قدم رکھا تھا کہ چربی سے فرش چکنا ہونے کی وجہ سے ان کا پاؤں پسل گیا اور وہ دھڑا ہم سے گر گئے رات کے دو بج رہے تھے سب اپنے اپنے گھروں میں خوف و خرگوش کے مزے لے رہے تھے ایک چور ابراہیم بھائی کے گھر میں داخل ہونے لگا پورے گھر کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پیچھے سے کودنے کا فیصلہ کیا چور نے جیسے ہی چھلانگ لگائی وہ پسل کر دیوار سے جا ٹکرایا اسے کیا پتا تھا کہ یہاں چربی ہی چربی ہے چور درد سے چیخنے لگا ابراہیم بھائی کے گھر والے اٹھ بیٹھے اور بھاگتے ہوئے آئے دیکھا تو سہن میں ایک آدمی گرا پڑا تھا چور نے سب کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن درد سے اٹھ نہیں پایا حمزہ میاں بھی وہاں آگئے انہوں نے کہا جو ہوا اچھا ہوا اللہ پاک کی یہی مسئلہ تھی ورنہ چور چوری کر جاتا تو زیادہ نقصان ہوتا آگ اور پانی کا کھیل کسی زمانے میں ایک پاشا تھا جو بڑا ہی نیک اور خدا طرس تھا اس کی نیکی کی شہرت دور دور تک تھی ایک دن اس کے دارالحکومت میں ایک فقیر آیا اس نے باشا کی نیک مزاجی اور خدا طرسی کا حال سنا تو حیرت میں پڑ گیا اس کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ حکومت کا نظام اور خدا طرسی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں حکومت تو دنیا داری کا بڑا مشغلہ ہے یہی دیکھنے کے لیے وہ دور دراز سے پیدل سفر کر کر آیا تھا جب وہ باشا کے محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی دربان نظر آ جائے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا وہ اندر گیا باشا نے اس اجنبی شخص کو دیکھا تو نہایت اخلاق سے پیش آیا پاس بٹھایا اور پوچھا کہیں شاہ جی کس طرح آنا ہوا میں نے سنا تھا کہ آپ کی حکومت میں آگ اور پانی اکھٹے ہو گئے ہیں بس یہی دیکھنے کے لیے چلا آیا تھا باشا فکیر کا مطلب سمجھ گیا اور مسکراتا ہوا بولا تو دیکھ لیا ہاں دیکھ لیا فکیر نے بیزاری سے جواب دیا اور جانے کے لیے اٹھنے لگا ٹھہریے شاہ جی باشا تیزی سے بولا ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے ٹھہرے میں دکھاتا ہوں یہ کہہ کر باشا نے سارے شہر میں اعلان کر آیا کہ آج بزار خوف سجایا جائے ہمارا ایک مہمان آج بزار کی سیر کرنے نکلے گا باشا کے حکوم کی دیر تھی کہ بس آنن فانن بزار سج کر دلھن بن گیا اب باشا نے فکیر کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ایک پیالہ پکڑا دیا اور جلاس سے کہا جاؤ انہیں پورے شہر کی سیر کرا دو اور جہاں کہیں پیالے سے ایک کتھرہ بھی پانی زمین پر ٹپکے انہیں فورا وہیں قتل کر دینا جب فکیر کو پورے شہر کی سیر کرانے کے بعد باشا کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا باشا نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر پوچھا کہیں شاہ جی آج بزار کتنا خوبصورت سجایا گیا تھا بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا دیکھا اور آپ کو کیا کیا پسند آیا فکیر نے فورا کہا ارے ظالم تو نے مجھے اس لائق رکھا ہی کب تھا جو میں شہر دیکھتا میں تو بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ سر پر ننگی تلوار تھی اور آنکھیں پیالے کے پانی پر جمی تھی باشا کہکا لگا کر ہسا اور کہنے لگا کہیں اب بھی سمجھ آیا یا نہیں یہ ہے آگ اور پانی کا کھیل فکیر کے ہونٹو پر تو جیسے تالا پڑ گیا وہ آنکھیں پھاڑ کر باشا کو دیکھنے لگا باشا نے پھر کہا ہاں یہی راز ہے حکومت کے انتظام اور خدا پرستی کے یکجہ ہونے کا اگر خدا کا خوف دل میں ہوا اور اپنی ذمہ داری پر نظر جمع ہوئی ہو تو پھر دنیا کی کوئی دلچسپی تمہیں دین سے غافل نہیں کر سکتی دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے ان سے بھاگنے اور غاروں اور بیانوانوں میں پنہ لینے کا نہیں پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں